السلام علیکم ویلکم ڈو میری یوٹیوب چینل آج میں آپ کے لئے جو ریسی پیل آئی ہوں تھوڑی سے الگ سی ہے علو کے پراتھا جیسے بنتا ہے اسی کے سینڈوچ بنایا جائے گا تو بہت دیلیشیز بنتا ہے اگر آپ کے پاس چیزیں آویلیبل ہیں بہت جلدی بن جائے گا اگر بچے آپ کے دنیج عام طور پر پراتھا نہیں کھاتے لئے اس میں ساری چیزیں اس کی بچوں کی فیوریٹ پنتی ہیں تو انہیں سینڈوچ بنا کر دیں اس کا بہت دیلیشیز ہوتا ہے بہت اچھے سے وہ کھا لیں گے اور بہت زبردست اور اس کے لئے آپ کچھ چیزیں کیا چاہیے آپ پراتھا بنا لیں چپاتی بنا لیں کچھ بھی یہاں پہ زیدون کے دل کی میں نے چپاتی بنائی ہے اور اس کے ساتھ آپ کو یہ لیفٹ آور سالن ہے جیسے چکن کا سالن بچ جاتا ہے اسی طرح اس میں اگر آپ ڈال لیں آلو ڈال لیں تھوڑا سا دھنیا ڈال لیں تھوڑا سا پدینے ڈال لیں اس کے علاوہ چاٹ مسالہ ڈال لیں تو اس طرح اسے مکس اپ کر کے بنا لیں تو وہ بن جائے گا اور اس کے ساتھ آپ کو کچھپ چاہیے پھر ساتھ میں آپ کو چاہیے چیز لے لیں چاہے چیز چیز ہے چاہے مزریلا ہے چاہے دونوں کو مکس کر لیں اور ساتھ میں مایونیز تو جیس ساتھ پہ سینڈوچ میں کر تو اب یہ چیز بنے گی کیسے وہ میں آپ کو بتاتے ہوں روٹی کو کٹیں گے درمیان سے اور اس میں یہ ساری چیزیں فل کر دے چاہیں گے اس کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی چیز بچوں کو پسند ہے وہ ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں چلیں جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے روٹی کو کٹ کریں گے درمیان سے درمیان سے کٹ کریں گے اور یہ ساری درمیان سے اند تک کٹ ہوگی اس طرح سے اور اب اس کو میں آپ کو بتاتے ہوں کہ اس کی طرح سے فولڈ کرنا ہے ایک سائٹ سے فولڈ کریں گے اسی کے تیسری اگر آپ کو سب سے پہلے اس کے چار پورشن بنا لیں گے اس میں سے ایک سائٹ پہ ہم لوگ لگائیں گے کیچپ پہ اسے پہ سالان اسی طرح سے دیسرے پہ چیز اور پھر مایونیز تو سب سے پہلے یہاں پر کیچپ لگا رہے ہیں تو یہ کیچپ کو ایک سائٹ پہ اچھے طریقے سے لگا دیں گے یوں کر کے سارا سپریٹ کر دیں کوشش کریں اس کے کناروں پہ بھی لگائیں تاکہ ارام سے اس کا فلیور آ جائے اس کے بعد اب نیکسٹ پارٹ ہم اس کا بنائیں گے یہاں پر ہم لگائیں گے اپنا مکسچر آلو کا آلو اور چکن کا مکسچر تو یہ اچھے سے لگا لیں جتنا بچے کو پسند ہے جتنا آپ کو پسند ہے اس طرح سے لگائیں مجھے زیادہ پسند ہے اس وجہ سے میں نے یہاں پر زیادہ لگائیں آپ چاہیں تو کم بھی لگا سکتے ہیں تو یہ چیز کا مکسچر میں نے لگا دیا اچھے سے اس کو سپریٹ کر دیا ہے اب نیکسٹ یہاں پر چوتنے تیسرا پورشن ہے وہاں پر اس کو لگائیں چیز کو لگائیں گے یہاں پر میں سے سیٹ کر رہی اس کے سیٹ کرنے کے بعد چیز کو سپریٹ کریں گے تیسرے پورشن پر یہاں پر لگائیں گے چیز چاہے آپ موزریلا چیز لگا لیں چیڈر چیز لگا لیں چاہے دونوں کو مکس کر لگا لیں تو یہ آپ اپنے پرزی سے لگا لیں اور یہ اس طرح سپریٹ کر لیں سارا اور اسی طرح سالن میں چاہے جس طرح سے آپ نمک مرز زیادہ کرنا چاہے کم کرنا چاہے وہ آپ کے مرزی ہے اس طرح اپنے ٹیسٹ کے گرارڈنگ آپ لگ بنا لیں اب یہاں پر میں مائنیز لگا رہی ہوں چاہے تو اس کے بعد اسے فولد کر لیں مائنیز لگانے کے بعد مجھے تھوڑا سا ٹیسٹ چاہیے اس کے اوپر اور اس طرح سے یہ سارا میں لگانے کے بعد مجھے زیادہ پسند ہے اس وجہ سے میں تو اب اس کو کریں گے فولد یہاں پر اس کے اوپر بعد میں چاہیں تو تھوڑا سا گرم تھوڑا سا دادڑی مرچ اور چارٹ مسالہ آپ اوپر سے لگا سکتے ہیں آپ اپشنل سکتے 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 دوسری پرد آئے گی سکتے اوپر تیسری پرد مائنیز میکسچر کے اوپر اس طرح سے آپ سموسا ٹائپ بن جائے سموسا شیپ میں اس کے بعد اس یہ بن چکا اس کو ڈالیں گے سینڈوچ میکر میں سینڈوچ میکر چاہے آپ کے پاس سینڈوچ سلائس چاہے اس میں بنانا چاہے وہ بنان لیں مجھے یہ پسند ہے اس طرح سے گریل والا اگر آپ کے پاس سینڈوچ میں کر نہیں ہے تو آپ دوے پر بنا سکتے ہیں تو یہ اس لگا دیا اس کے بعد یہ دیکھے لائٹ اس کی آن ہو چکی ڈبل لائٹ اس کی آن ہو چکی ہے یعنی کہ یہ تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں تھنڈا ہونے کے بعد اوپن کریں گے اس طرح سے یہ گریل ہو گیا ہے بہترین اور اگر آپ کے پاس سینڈوچ میکر نہیں ہے آپ اس تبے پر بنا سکتے مقصد چیز کو پکلانا ہوتا ہے اور اچھے سے بائن کرنا ہوتا ہے اسے میں نے ڈش اٹ کر لیا ہے تو یہ ہے جی اس طرح سے تھنڈا ہونے کے بعد ہلکا سی تھنڈا ہو جائے تو اسے کٹنگ کر لیں گے تو بس جی اتنا سا ہے آسان سا پروسیجر ہے اتنا لمبا چڑڑا پروسیجر نہیں ہے اسے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں تھنک یو